والدین کی فرما برداری والدین کی فرما برداری اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک میرے بزرگو یاد رکھنا والدین کے ساتھ کیا ہوا ہماری زندگی کا قرض ہے جو دنیا ہی کے اندر ہمارے ساتھ ادا کیا جائے گا اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کیا اچھا سلوک کیا اندہ سلوک کیا اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا یاد رکھنا ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی اور اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا اور ان کی دل آزاری کا اور ان کی دلی تکلیف کا ذریعہ بنے ہیں لازمًا ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گی بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹا اپنے باق کو اپنے گھر سے مارتا پیٹتا ہوا اور اس کا ہاتھ اور اس کا گریبان پکڑ کر گھسیرتا ہوا اپنے گھر سے نکال کر لے کر جا رہا ہے سارے لوگ دیکھ کر کہ حیران ہے کہ یہ کیسی اولاد ہیں جو اپنے والد کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کر رہی ہیں والد کو مار بھی رہا ہے والد کو پیٹ بھی رہا ہے اس کا گریبان اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین کے بل گھسیرتے ہوئے اس کو لے جا رہا ہے جب وہ لڑکا اپنے والد کو گھسیرتا ہوا ایک بازار کے چوک میں پہنچا تو والد نے پیچھے سے بڑی درد بھری آواز میں کہا کہ بیٹا اب رک جا بیٹے نے کہا والد نے کہا کہ بیٹا اب رک جا اس کے باپ کے جملے پر اور کریے باپ نے تو کہا کہ بیٹا اب رک جا کیونکہ میں نے اپنے باپ کو بھی یہی تک گھسیتا تھا میں نے اپنے باپ کو بھی یہی تک گھسیتا تھا لہذا یہ جو اصول ہے اللہ کی طرف سے یہ جو ذابطہ ہے کہ تم اپنی والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرنے ہو یہ قرض ہے تمہارا اور یہ قرض تمہیں دنیا ہی میں ادا کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی